بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحموالا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک ہے وہ اللہ تعالی جو اپنے بندی کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک لے گیا جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے اس لیے کہ ہم اسے اپنے قدرت کے بعض نمونے دکھائیں یقیناً اللہ تعالی ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کر دیا تھا وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں دو بار فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیئے جو بڑے ہی لڑا کے تھے پس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر تمہارے دن پھیرے اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے جتھے والا بنا دیا اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدے کے لیے اور اگر تم نے برائیاں کی تو بھی اپنے ہی لیے پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دے اور پہلی دفع کی طرح پھر اسی مسجد میں گھج جائے اور جس جس چیز پر قابو پائیں توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھار دیں امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگے تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے اور ہم نے منکروں کا قید خانہ جہنم کو بنا رکھا ہے یقینا یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے اور ایمان والوں کو جو نیک آمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے بلکل اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح انسان ہے ہی بڑا جلدباز ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں رات کی نشانی کو تو ہم نے بے نور کر دیا ہے اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور اس لئے بھی کہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو اور ہر ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان فرما دیا ہے ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ آمال نکالیں گے جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پالے گا لے خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لے آج تو تو آپ ہی اپنا خود حساب لینے کو کافی ہے جو راہ راست حاصل کر لے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے راہ یافتہ ہوتا ہے اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ لہ دے گا اور ہماری سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب کرنے لگیں اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے پھر ہم اسے تباہ برباد کر دیتے ہیں ہم نے نوح کے بعد بھی بہت سی قومیں ہلاک کی اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار اور خوب دیکھنے بھالنے والا ہے جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا فوری فائدے کا ہی ہو اسے ہم یہاں جس قدر جس کے لیے چاہیں سردست دیتے ہیں بلاخر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالوں دھتکارہ ہوا داخل ہوگا اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ بائی ایمان بھی ہو پس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی ہر ایک کو ہم بہم پہنچائے جاتے ہیں انہیں بھی اور انہیں بھی تیرے پروردگار کے انعامات میں سے تیرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے دیکھ لے کہ ان میں ایک کو ایک پر ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے اور آخرت تو درجوں میں اور بھی بڑھ کر ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا کہ آخر تو برے حالوں بے کس ہو کر بیٹھ رہے گا اور تیرہ پروردگار ساف ساف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ عدب و احترام سے بات چیت کرنا اور آجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے توازوں کا بازو پست رکھے رہنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے اگر تم نیک ہو تو وہ تو رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے اور رشتے داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے اور اگر تجھے ان سے مو پھیر لینا پڑے اور اپنے رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے تو بھی تجھے چاہیے کہ امدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دے اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے بلکل ہی کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جائے یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا کیونکہ وہ بڑی بے ہیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے ہرگز نہ حق قتل نہ کرنا اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے پس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے بے شک وہ مدد کیا گیا ہے اور یتین کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بجز اس طریقے کے جو بہت ہی بہتر ہو یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے اور وعدے پورے کرو کیونکہ قول و قرار کی باس پرس ہونے والی ہے اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے طولہ کرو یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے اور زمین میں اکڑ کر نہ چل کہ نہ تو زمین کو پھار سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے یہ بھی منجملہ اس وحی کے ہے جو تیری جانب تیرے رب نے حکمت سے اتاری ہے تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا کہ ملامت خوردہ اور راندہ درگاہ ہو کر دوزخ میں ڈال دیا جائے تو اللہ نے تمہیں چھانٹ لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنا لی بے شک تم بہت بڑا بول بول رہے ہو ہم نے تو اس قرآن میں ہر ہر طرح بیان فرما دیا کہ لوگ سمجھ جائیں لیکن اس سے انہیں تو نفرت ہی بڑھتی ہے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو ضرور وہ اب تک مالکِ ارش کی جانب راہ ڈھون نکالتے جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے وہ پاک اور بالہ تر بہت دور اور بہت بلند ہے ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہیں اسی کی تزبیح کر رہے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تزبیح سمجھ نہیں سکتے وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے تو جب قرآن پڑھتا ہے ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ ہجاب ڈال دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیئے ہیں کہ وہ اسے سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ اور جب تو صرف اللہ ہی کا ذکر اس کی توحید کے ساتھ اس قرآن میں کرتا ہے تو وہ رو گردانی کرتے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں جس غرض سے وہ لوگ اسے سنتے ہیں ان کی نیتوں سے ہم خوب آگاہ ہیں جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی اور جب یہ مشورہ کرتے ہیں تب بھی جبکہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم اس کی تابیداری میں لگے ہوئے ہو جن پر جادو کر دیا گیا ہے دیکھیں تو سہی آپ کے لیے کیا کیا مثالیں بیان کرتے ہیں پس وہ بہک رہے ہیں اب تو رہ پانا ان کے بس میں نہیں رہا انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم اسرے نو پیدا کر کے پھر دوبارہ اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں گے جواب دیجئے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور ایسی خلقت جو تمہارے دلوں میں بہت ہی سخت معلوم ہو پھر وہ پوچھیں کہ کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لوٹ آئے آپ جواب دے دیں کہ وہی اللہ جس نے تمہیں اول بار پیدا کیا اس پر وہ اپنے سر ہلا ہلا کر آپ سے دریافت کریں گے کہ اچھا یہ ہے کب تو آپ جواب دے دیں کہ کیا عجب کہ وہ ساعت قریب ہی آنے لگی ہو جس دن وہ تمہیں بلائے گا تم اس کی تعریف کرتے ہوئے تعمیلِ ارشاد کرو گے اور گمان کرو گے کہ تمہارا رہنا بہت ہی تھوڑا ہے اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات مو سے نکالہ کریں کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے تمہارا رب تم سے بنزبت تمہارے بہت زیادہ جاننے والا ہے وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کر دے یا اگر وہ چاہے تمہیں عذاب دے ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار ٹھہرا کر نہیں بھیجا آسمان و زمین میں جو بھی ہے آپ کا رب سب کو بخوبی جانتا ہے ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر بہتری اور برتری دی ہے اور دعوت کو زبور ہم نے عطا فرمائی ہے کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں بات بھی یہی ہے کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہی ہے جتنی بھی بستیاں ہیں ہم قیامت کے دن سے پہلے پہلے یا تو انہیں ہلاک کر دینے والے ہیں یا سخت تر سزا دینے والے ہیں یہ تو کتاب میں لکھا جا چکا ہے ہمیں نشانات موجزات نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں ہم نے سمودیوں کو بطور بصیرت کے اونٹنی دی لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لیے ہی نشانیاں بھیجتے ہیں اور یاد کرو جبکہ ہم نے آپ سے فرما دیا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے جو رویا ہم نے آپ کو دکھائی تھی وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائش ہی تھی اور اسی طرح وہ درخت بھی جس سے قرآن میں اظہار نفرت کیا گیا ہے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں لیکن یہ انہیں اور بڑی سرکشی میں بڑھا رہا ہے جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا اس نے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اچھا دیکھ لے اسے تو نے مجھ پر بزرگی تو دی ہے لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کو بجز بہت تھوڑے لوگوں کی اپنے بس میں کر لوں گا ارشاد ہوا کہ جا ان میں سے جو بھی تیرا تابیدار ہو جائے گا تم سب کی سزا جہنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھالا اور ان کے مال اور اولاد میں سے اپنا بھی ساجہ لگا اور انہیں جھوٹے وعدے دے لے ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہیں میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو وہ تمہارے اوپر بہت ہی مہربان ہے اور سمندروں میں مسیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں صرف وہی اللہ باقی رہ جاتا ہے پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم موں پھیڑ لیتے ہو اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے پھر تم اپنے لیے کسی نگہ بان کو نہ پاسکو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے اور تم پر تیز و تند ہواوں کے جھونکے بھیج دے اور تمہارے کفر کے باعث تمہیں ڈبو دے پھر تم اپنے لیے ہم پر اس کا دعویٰ کرنے والا کسی کو نہ پاؤ گے یقینا ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور طریقی سواریاں دی اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دی اور اپنی بہت سی مقلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت بلائیں گے پھر جن کا بھی آمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ تو شوق سے اپنا نامہ آمال پڑھنے لگیں گے اور دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے اور جو کوئی اس جہان میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور راستے سے بہت ہی بھٹکا ہوا رہے گا یہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بہکانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام سے گھڑ گھڑا لیں تب تو آپ کو یہ لوگ اپنا ولی دوست بنا لیتے اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی طرف قدر قدیل مائل ہو ہی جاتے پھر تو ہم بھی آپ کو دہرہ عذاب دنیا کا کرتے اور دہرہ ہی موت کا پھر آپ تو اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار بھی نہ پاتے یہ تو آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھارنے ہی لگے تھے کہ آپ کو اس سے نکال دیں پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت ہی کم ٹھہر پاتے ایسا ہی دستور ان کا تھا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے اور آپ ہمارے دستور میں کبھی رد و بدل نہ پائیں گے نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے رات کے کچھ حصے میں تحجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں یہ زیادتی آپ کے لیے ہے انقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا اور دعا کیا کریں کہ اے میرے پروردگار مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال اور میرے لئے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما دے اور اعلان کر دے کہ حق آ چکا اور ناحق نابود ہو گیا یقیناً باطل تھا بھی نابود ہونے والا یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے ہاں ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ مو موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر آمل ہے جو پوری ہدایت کے راستے پر ہیں انہیں تمہارا رب ہی بخوبی جاننے والا ہے اور یہ لوگ آپ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں آپ جواب دے دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے اور اگر ہم چاہیں تو جو وہی آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے سب سلب کر لیں پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ آسکے سوائے آپ کے رب کی رحمت کے یقیناً آپ پر اس کا بڑا ہی فضل ہے کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر طرح سے تمام مثالیں بیان کر دی ہیں مگر اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان لانے کے نہیں تا وقتیاں کے آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کریں یا خود آپ کے لیے ہی کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا اور اس کے درمیان آپ بہت سی نہریں جاری کر دکھائیں یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے یا آپ خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کریں یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے یا آپ آسمان پر چڑ جائیں اور ہم تو آپ کے چڑ جانے کا بھی اس وقت تک ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائیں جسے ہم خود پڑھ لیں آپ جواب دے دیں کہ میرا پروردگار پاک ہے میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے روکنے والے صرف یہی چیز رہی کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا آپ کہہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالی کا گواہ ہونا کافی ہے وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ اور بخوبی دیکھنے والا ہے اللہ جس کی رہنمائی کرے تو وہ ہدایت یافتہ ہے اور جسے وہ راہ سے بھٹکا دے ناممکن ہے کہ تو اس کا مددگار اس کے سوا کسی اور کو پائے ایسے لوگوں کا ہم بروز قیامت اوندھے موہ ہشر کریں گے درہا حال یہ کہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جب کبھی وہ بجھنے لگے گی ہم ان پر اسے اور بھڑکا دیں گے یہ سب ہماری آیتوں سے کفر کرنے اور اس کہنے کا بدلہ ہے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزے ریزے ہو جائیں گے پھر ہم نئی پیدائش میں اٹھا کھڑے کیے جائیں گے کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پورا قادر ہے اسی نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مکرر کر رکھا ہے جو شک و شبے سے یکسر خالی ہے لیکن ظالم لوگ انکار کیے بغیر رہتے ہی نہیں کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بن جاتے تو تم اس وقت بھی اس کے خرچ ہو جانے کے خوف سے اس کو روکے رکھتے اور انسان ہے ہی تنگ دل ہم نے موسیٰ کو نو موجزے بلکل صاف صاف عطا فرمائے تو خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لے کہ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو فیرون بولا کہ اے موسیٰ میرے خیال میں تو تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے موسیٰ نے جواب دیا کہ یہ تو تجھے علم ہو چکا ہے کہ آسمان و زمین کے پروردگار ہی نے یہ موجزے دکھانے سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں اے فیرون میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً برباد و حلاک کیا گیا ہے آخر فیرون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں زمین سے ہی اکھیر دے تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ اس سرزمین پر تم رہو سہو ہاں جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو سمیٹ اور لپیٹ کر لے آئیں گے اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے کہ آپ اسے بامحلت لوگوں کو سنائیں اور ہم نے خود بھی اسے بتد ریج نازل فرمایا کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اس آیت میں سجدہ ہے اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے ہمارے رب کا وعدہ بلا شک و شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہی ہے وہ اپنی تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں اور یہ قرآن ان کی آجزی اور خشو اور خضو کو بڑھا دیتا ہے کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کہیں نہ تو تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھ اور نہ بلکل پوشیدہ بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کر لے اور یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریع کو ساجی رکھتا ہے اور نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی حمایتی کی ضرورت ہو اور تو اس کی پوری پوری بڑھائی بیان کرتا رہے صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوش خبریاں سنا دے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے نہ ان کے باپ دادوں کو یہ تحمد بڑی بری ہے جو ان کے مو سے نکل رہی ہے وہ نرہ جھوٹ بک رہے ہیں پس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے روح زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونک کا باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزمالیں کہ ان میں سے کون نیک آمال والا ہے اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار ساف میدان کر ڈالنے والے ہیں کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے ان چند جوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے رہیابی کو آسان کر دے پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دئیے پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا کہ ہم یہ معلوم کرنے کہ دونوں گروہ میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری کس نے زیادہ یاد رکھی ہے ہم ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے جبکہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور مابود کو پکاریں اگر ایسا کیا تو ہم نے نہائیت ہی غلط بات کہی یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور مابود بنا رکھے ہیں ان کی خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے اللہ پر جھوٹ افترح باننے والے سے زیادہ ظالم کون ہے جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور مابودوں سے کنارہ کش ہو گئے تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لئے تمہارے کام میں سہولت مہیہ کر دے گا آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقتِ طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقتِ غروب ان کے بائیں جانب کترہ جاتا ہے اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اللہ تعالیٰ جس کی رہبری فرمائے وہ راہِ راست پر ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پا سکیں آپ خیال کرتے کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے خود ہم ہی انھیں دائیں بائیں کروٹیں دلائیہ کرتے تھے ان کا کتہ بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا اگر آپ جھانک کر انھیں دیکھنا چاہتے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کے روپ سے آپ پر دہشت چھا جاتی اسی طرح ہم نے انھیں جگہ کر اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں ایک کہنے والے نے کہا کہ کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے رہے انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرنے کا بخوبی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اب تو تم اپنے میں سے کسی کو اپنی یہ چاندی دے کر شہر بھیجو وہ خوب دیکھ بھال لیں کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے اور وہ بہت احتیاط اور نرمی بھڑتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے اگر یہ کافر تم پر غلبہ پالیں تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹا لیں گے اور پھر تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکو گے ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بلکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک کو شبا نہیں جبکہ وہ اپنے عمر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے کہنے لگے کہ ان کے غار پر ایک امارت بنا لو ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنا لیں گے کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحابے کحف تین تھے اور چوتھا ان کا کتہ تھا کچھ کہیں گے کہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتہ تھا غیب کی باتوں میں اٹکل کے تیر چلاتے ہیں کچھ کہیں گے کہ وہ ساتھ ہیں اور آٹھوان ان کا کتہ ہے آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں پس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں اور ہرگز ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرنا اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہبری کرے وہ لوگ اپنے غار میں تین سو سال تک رہے اور نو سال اور زیادہ گزارے آپ کہہ دیں اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدد کا بخوبی علم ہے آسمانوں اور زمینوں کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے وہ کیا ہی اچھا دیکھنے سننے والا ہے سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتا رہے اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں تو اس کے سوا ہرگز ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں رضمندی چاہتے ہیں خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کہ دینوی زندگی کے تھاٹ کے ارادے میں لگ جا دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے اور اعلان کر دے کہ یہ سرہ سر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی خناتیں انہیں گھیر لیں گی اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا جو چہرے بھون دے گا بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی بری آرامگاہ دوزخ ہے یقیناً جو لوگ ایمان لائیں اور نیک آمال کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا سواب ضائع نہیں کرتے ان کے لیے ہمیش کی والی جنتیں ہیں ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہاں یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے نر مباریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے کیا خوب پتلا ہے اور کس قدر امدہ آرامگاہ ہے اور انہیں ان دو شخصوں کی مثال بھی سنا دے جن میں سے ایک کو ہم نے دو باغ انگوروں کے دے رکھے تھے اور جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا اور دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ کی اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر جاری کر رکھی تھی الغرض اس کے پاس میوے تھے ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار اور جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں اور یہ اپنی باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے والا کہنے لگا میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس لوٹنے کی جگہ اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا تو نے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے اگر تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے اور چکنا میدان بن جائے یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تُو اسے ڈھونڈ لائے اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے پس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا اور وہ باغ تو آندھا الٹا پڑا تھا اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی اور نہ وہ خود ہی بدلہ لینے والا بن سکا یہیں سے ثابت ہے کہ اختیارات اللہ برحق کے لیے ہیں وہ سواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں اس سے زمین کا سبزہ ملا جھلا نکلا ہے پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوایں اڑا لیے پھرتی ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے مال و اولاد تو دنیا کی ہی زینت ہے اور ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ازرو سواب اور آئندہ کی اچھی توقع کے بہت بہتر ہیں اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا اور تمام لوگوں کو ہم اکٹا کریں گے ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے صفے بستہ حاضر کیے جائیں گے یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا لیکن تم تو اسی خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مکرر کریں گے بھی نہیں اور نام آئے آمال سامنے رکھ دیے جائیں گے پس تو دیکھے گا کہ گنہگار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری خرابی یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر گھیرے کے باقی ہی نہیں چھوڑا اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے اور تیرا رب کسی پر ظلموں ستم نہ کرے گا اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا یہ جنہوں میں صدھا اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدل ہے میں نے انہیں آسمان و زمین کی پیدائش کی وقت موجود نہیں رکھا تھا اور نہ خود ان کی پیدائش میں اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے اور گنہگار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں لیکن اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے ہم نے اس قرآن میں ہر ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لئے بیان کر دی ہیں لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اسی چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا ساماملہ انہیں بھی پیش آئے یا ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب آ موجود ہو جائے ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں اور ڈرا دیں کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑکھڑا دیں انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جائے اسے مزاگ بنا ڈالا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے وہ پھر مو موڑے رہے اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اسے بھول جائے بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں کہ وہ اسے نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں گرانی ہے گو تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتا رہے لیکن یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پانے کے تیرا پروردگار بہت ہی بخشش والا اور مہربانی والا ہے وہ اگر ان کے آمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلد ہی عذاب کر دیں بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی ہرگز جگہ نہیں پائیں گے یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کر دیا اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میاد مقرر کر رکھی تھی جبکہ موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں خواہ مجھے سالہ سال چلنا پڑے جب وہ دونوں دریاء کے سنگم پر پہنچے وہاں اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دریاء میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا دیا جب یہ دونوں وہاں آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ لا ہمارا کھانا دے ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی اس نے جواب دیا کیا آپ نے دیکھا بھی جبکہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا دراصل شیطان نہیں مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریاء میں اپنا راستہ بنا لیا موسیٰ نے کہا یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونتے ہوئے واپس لوٹے پس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا اس سے موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کی تابے داری کروں کہ آپ مجھے اس نیک عمل کو سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز سبر نہیں کر سکتے اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو اس پر سبر بھی کیسے ہی کر سکتے ہیں موسیٰ نے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے سبر کرنے والا پائیں گے اور کسی بات میں میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اسرار کرتے ہیں تو یاد رہے کسی چیز کی نزبت مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کی نزبت کوئی تذکرہ نہ کروں پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوال ہوئے تو اس نے کشتی کے تختیں توڑ دیئے موسیٰ نے کہا کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں تاکہ کشتی والوں کو ڈبو دیں یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی اس نے جواب دیا میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تُو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا موسیٰ نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا اس نے اسے مار ڈالا موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کے احوز مار ڈالا بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی صدق اللہ العظیم